اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کو ایسے جگار بتاؤں گی جو آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتائے ہوں گے اچھا اکثر بلینکٹ یا رضائی جب ہم فولڈ کر کے رکھتے ہیں تو بچے جو ہے نہ خراب کر دیتے ہیں تو آج میں آپ کو بلینکٹ کو تہہ لگانے کا اتنا اسطان طریقہ بتاؤں گی آپ اس طرح سے فولڈنگ کریں اور جو ایک پارٹ ہے دوسرے پارٹ کے اندر اچھے سے نہ اس طرح سے ڈال دیں اب بچے جائے جمپنگ کریں یا بس طرح نیچے گرائیں آپ کی کمبل یا رضائی بلکل بھی نہیں کھلے گی اور بلکل کم جگہ گھیرے گی جیسے کہ میں نے آپ کو یہ تہہ لگا کے دکھایا ہے ہے نہ بہت ہی اچھی ٹپ اسی طرح کہ اگر اب بیٹ پہ دو رضائی پڑی ہوتی ہیں تو آپ نے اسی طرح سے اس کو فولڈ کر کے ایک جگہ پر رکھ دینا ہے دوسری ٹپ جو ہے برتنوں سے ریلیٹڈ ہے برتنوں کے پہاڑ سردیوں میں ایسے لگتا ہے کہ دولنگی ہی نہیں تو آج میں آپ کو ایسی ٹپ بتاؤں گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے برتند ہوئے ہیں اکثر میری سسٹرز کے گھر گرم پانی نہیں ہوتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے گلوز لے لینے ہیں گلوز نہیں ہے تو شاپر بھی لے لیں اور اگر ان والے گلوز نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ پر سوکس بھی لے سکتی ہیں تو میں آپ کو ربر بینڈ کی مدد سے یہ تین چیزوں سے برتن دھونا سکھاؤں گی کہ آپ کے ہاتھ ایسے لگے گا گلے ہی نہیں ہوئے اور آپ کو تھنڈا پانی بلکل ٹچ بھی نہیں کرے گا اور سردیوں میں جیسے کہ آشکل دھوپ بھی نہیں نکلتی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ برتن آپ نے دھوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گلوز پہن لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے گلوز جو شاپر والے ہیں وہ اس کے پر چڑھا لینے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ شاپر بھی چڑھا سکتی ہیں اس کے بعد جو گھر میں ربر بینڈ پڑے ہوتے ہیں وہ آپ نے اچھے سے بازو پر لگا لینے ہیں فیٹ ہو گیا سمجھا گئی آپ کو اب ہم نے برتنوں کے پہاڑ دھونے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں آپ یقین کریں میں وائز اوبر کر رہی تھی اور جب میری بیٹی میرے ساتھ میری ہیلپ کرواری تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما کچھ فیل ہو رہا ہے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں نے پانی میں ہاتھ ڈالیں برتن آپ کو پتہ کھانا چاہے نہ بنائیں یہ ہو نہیں سکتا کہ برتن نہ بنیں برتن ہمیشہ ہی پاڑ لگے رہتے ہیں اور ہر گھر کی یہی کہانی ہے آج آپ کو جو میں نے جگار بتایا ہے آپ اتنا ہیپی ہوں گے بلکہ ایک لائک بھی بنتا ہے ساتھ میں دعا بھی کیجئے گا کہ سچ میں میں نے آپ کو بہت ہی آسان دریقہ بتایا ہے اب آپ کے ہاتھ بلکل بھی تھنڈے نہیں ہوں گے اور آرام سے آپ اپنے اتنے دھیرو سارے برتن آسانی سے دھو سکتی ہیں جن سسٹرز کے گھر میں گیزر نہیں ہے گرم پانی نہیں ہے ان کی تو عید ہو گئی بہت ہی آسانی سے آپ تھنڈے پانی سے دھیرو سارے برتن دھو سکتی ہیں ابھی آپ کے سامنے میں سارے برتن دھو لوں گے اور یقین کریں میرے گلوز بلکل بھی گیلے نہیں ہوگا میں اچھی سے واش کر رہی ہوں آپ میرے ہاتھوں کی ڈریکشن کو دیکھیں کہیں سے میں نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہیں رکھا ہوا تو سچ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ہاتھ بلکل بھی گیلے نہیں ہوں گے اور مزے سے آپ کے اتنے سارے برتن دھول جائیں گے میری یہ ٹیپ یا کوئی بھی ٹیپ آپ کو اچھی لگے تو آپ نے مجھے فیڈ پیک ضرور دینا ہے مجھے بتانا ضرور ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کے کام آگئی تو میں سمجھتی ہوں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے دیکھیں بہت سارے برتن دھول چکے ہیں اور میرے ہاتھ گیلے بھی نہیں ہوئے اسی طرح آج سے میری بہنیں اپنے ہاتھ گیلے کیے بغیر بہت سارے برتن دھولیں گی اور مزے کریں گی گلوز میں نے اتار لی ہیں میرے گلوز بلکل بھی گیلے نہیں ہوئے بلکل خوش ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں اور انیسٹلی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ہے نا مزے کی یہ والی آج کی ٹپ اس کے بعد میری آج جو تیسری ٹپ ہے وہ بھی بہت یوسفل ہے آپ کے لئے اکثر ہم اپنے میکے چلے جاتے ہیں یا سردیوں میں کسی سے ملنے بہنوں کے گھر بھائیوں کے گھر جاتے ہیں تو سبزیں جو فریز میں پڑی ہوتی ہیں وہ فریز ہو کے بلکل مرج جہاز ہی جاتی ہیں جن کو یوس کرنے کا یا کھانا بنانے کا بلکل بھی دل نہیں چاہتا تو آج سے یہ پرابلم بھی سولڈ ہونے والی ہے بیکاوز آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ کسی بھی پین میں آپ نے پانی ڈال دینا ہے اس میں تقریباً آدھا چمچ میری حلدی کم ڈالی تھی دوبارہ سے میں نے ڈالی تھی اور تقریباً آدھا چمچ ہی نمک یہ ڈال لیں یہ حلدی ملا پانی اور نمک یہ جو پانی ہے سمجھے جادوی اس میں اثر ہے اب آپ نے چاہے آپ کے پاس دھنیا ہے میریچ ہے جو بھی فیلحال ٹوماٹر اور میریچ کو میں سیو کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اسی پانی میں آپ ڈپ کریں تقریباً بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد یہ سبزی آپ کسی بھی سٹینر میں ڈال کے واپس باسکٹ میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں آپ چاہے آپ بیس دن نہ آئیں یا پچیس دن آپ کی سبزی بلکل اسی طرح سیف رہے گی یہ بھی بہت ہی مزے کی میں نے آپ کو ٹپ بتائی ہے جو آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے نہ صرف ٹامٹر سبز میریچ اسی طرح لیسن ادرک اور سبز دھنیا یہ ساری اور بندگو بھی بھی ہوگی شملہ بھی ہوگی جو بھی آپ اس طرح سیف کر سکتی ہیں اچھا یہ جو ہے شال ہماری اکثر علماری میں ایکسٹرا جگہ لے رہی ہوتی ہے ہمیں پس جگہ نہیں ہوتی تو ہم سب ہی پریشان ہو رہے تھے کہ ان کو کس طرح سے فٹ کریں تو سب سے پہلے آپ اسے اچھی سی تہہ لگائیں فولڈ کریں اور ہینگر میں ڈال دیں ٹھیک ہے اور اب آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہونے والا ہے کہ علماری میں جگہ کم ہے اب کیا کرنا ہے آپ کوئی بھی ہینڈ بیگ یا کوئی بھی شوپر لے لینا ہے میرے پاس عام سے شوپر جو کچن میں ہوتا ہے وہ پڑا تھا یہ میں نے سائٹ اس طرح فولڈ کر کے نا کٹ کر لیا تھا سیزر سے اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے وہ تو آپ دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے بہت ہی سمپل وے میں میں نے آپ کو ہر بات سکھائی ہے اچھا اس شوپر میں جو میں نے ہول کی ہے یہاں سے آپ نے ہینگر کو گزارنا ہے اور جب آپ گزار لیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ شوپر میں اس کو مٹی نہیں لگے گی بہتا ہے اکثر شعال ہم زیادہ تری بہنتے ہیں باہر جانا ہوتا ہے تو فوراں سے نکالنی ہوتی ہے اور اگر علماری میں تہہ لگا کے ہم نے رکھی ہوگی تو شاید وہ اگلی ہی سوری گرمیوں میں ہمیں ملے کیونکہ علماری میں کافی جگہ ہوتی ہے اور کپڑے کافی ہوتی ہیں اور گم ہو جاتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سپیس تو علماری میں ہے نہیں تو اس ہینگر کو کہاں آپ ہینگ کرنا ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اگر علماری میں جگہ نہیں ہے تو اس کا بھی میں آپ کو پروسیجر بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں شاپر میں بس چھوٹا تھا پھر بھی ایک ہی شاپر میں دونوں جو ہیں میں نے ہینگ کر لی ہیں یہ ہینگر اگر آپ کے پاس شال دو سے زیادہ بھی ہیں تو ابھی آپ اسی پروسیجر سے لگائیں اچھا یہ دیکھیں علماری فل تھی اب میں نے کیا کرنا ہے یہ دو دور کے پیچھے جو جگہ ہوتی آپ وہاں پہ اس کو ہینگ کریں اگر وہاں پہ بھی جگہ نہیں ہے تو آپ نے اس طرح ہینڈل پہ بھی لٹکا سکتے ہیں اب آپ کو جب بھی شال چاہیے تو اس لیے آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ ٹپ بھی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور آسان بھی ہے دیکھیں آپ ڈسٹ بھی نہیں لگے گی اور سیف بھی رہے گی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ